اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیلیت ہوں گے آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں آج ہم بائیس بنانے جا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ لوگ ساتھ پروپر جو اس کے انگریڈینس ہیں وہ میں شیئر کر رہی ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ کو کوئی پروپلم نہ ہو اور میں بہت سمپل لیو میں آپ کو پروپر بنانے بتاؤں گی ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے آئیل دیا اور اس کے اندر ہم جو دو سے تین اگر آپ بڑے پیاس لے رہے ہیں تو دو مطلب زیادہ بڑے نہیں دو انپ ہوں گے ٹھیک ہے بٹ اگر آپ تھوڑے سے نورمل سائز میں ہیں آپ کے پاس انینز ہیں تو آپ کو تھری ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو فائن چوب کریں اور اس کے اندر آئیل کے اندر آپ مکس کر دیں تو اب ہم اس کو تھوڑا سا لائٹ براؤن ہونے تک اس کو ہم نے فرائی کیا اور ہم اس کے اندر جنجر گارلک اور گرین چلی پیسٹ جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں ایڈ کر لیا اب ہم اس کو بڑے اچھے سے براؤن کریں گے اب اب اتنا فرائے کرنا ہے کہ یہ اچھے سے فرائے ہو جائے کیونکہ جو لیسن ہوتا ہے اس کی ایک سمیل بڑے ڈیفرنس ہوتی ہے تو اگر اس کی بنائی اچھے سے نہیں کی ہو تو یہ بہت ہی اس کا ٹیسٹ بہت خراب فیل لگتا ہے تو وہ جو چیز ہوتے ہیں وہ اچھے ہی لگتی کھانے میں تو اس چیز پہ بہت ہی خاص فوکس کرنا چاہیے آپ کو کہ آپ کا جو سپیشلی لیسن کا پیسٹ ہوتا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا آنا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر اب ہمارا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اتنا براؤن کر لیا اس کو ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیا ٹھیک ہے کیونکہ میں اس کے اندر اب سارے سپائسز ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر بلیک پیپر ہم نے ایک دارچینی کا ٹکرا ایک ہم نے بڑی الائچی کا ٹکرا ٹھیک ہے اور ریڈ چیلی پاودر اور ہم نے ٹرمک پاودر اس میں ایڈننگ کیا کیونکہ یہ رائسم بنا رہے ہیں تو رائس میں یہ اتنا نیسیسری نوٹ ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ نہ بھی ہم ڈالیں گے تو بہت ہی اور پھر بھی دیکھیں کہ ٹومیٹوز کی وجہ سے یہ مسالے کا کلر کتا زبر جستا ہے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کے اندر جو ہے ہم نے اس میں ٹرمک پاودر بھی ایڈ کیا بہت میں نے اس میں کوئی ٹرمک پاودر ایڈ نہیں کیا اب میں ساتھ ساتھ میں نے اس میں چکن بھی ایڈ کر لیا میں نے اس میں اپنے سپائسز ڈالے ہیں کتنے مطلب مجھے اچھا لگتا ہے آپ جتنے اچھے لگتے آپ اتنے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب میں نے اس کی بنائی اچھے سے کر لی یہاں پر باتوں باتوں میں اور بنائی کرنے کے بعد میں نے اس میں ٹو کیجی وارٹر میں نے اس میں ایڈ کیا کیونکہ میں یہاں پہ ون کیجی رائس جو وہ بنا رہی ہوں ایک اور بات یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ نے چاولوں کو بھگو کر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے سوک کر کیا ہے تو پھر آپ اس میں پانی اپنی فلیم کے مطابق ڈالیں اگر آپ کے پاس گیس کا فلیم اچھا چل رہا ہے تو پھر اس میں آپ جو پانی ہے وہ سیم مطلب ڈالیں اگر ون کیجی ہے تو ٹو کیجی ایڈ کریں تو اگر آپ کے پاس فلیم مطلب زیادہ نہیں اس کا گیس زیادہ نہیں آپ کے پاس اویلیور نہیں آرہی اتنی گیس کم کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ ایشو ہے چل رہا ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا پانی کم اس میں ایڈ کرنا چاہیے جو آپ کے رائس ہیں وہ کھلے ہوئے اور بہت زبردست اکیلے اکیلے جو رائس ہیں وہ مطلب بنیں کیونکہ جوڑے ہوئے رائس جو ہے وہ موصلے لوگوں کو پسند نہیں آتے تو چاول کا مزہ بھی یہ ہے کہ چاول جو ہے وہ سیپریٹ ہونا چاہیے الگ لگ ہونا چاہیے تو یہاں پر دیکھیں کہ میں نے اس میں مطلب پانی پورا ایڈ کیا تھا کیونکہ میرے پاس یہاں پر گیس ٹھیک چل رہی تھی اور پھر میں نے اس کے اندر جو ہے دم پہ رکھ دیا اور میکسیمم میں نے ٹین ٹو فیفٹین منٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت ٹھیک ہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہم نے لگانا میں نے صرف ٹین منٹس کے لیے اس کو دم پہ رکھا اور یہ میری رائس بہت ہی مزے کے جو رائس ہیں وہ ریڈی ہو گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رائس مطلب یہ اتنے مزے کے رائس ریڈی ہو میں ہے اور یہ سیپریٹ اکیلہ اکیلہ بھی ہے جوڑا ہوا نہیں ہے تو ایسی مزید ریسپیز اور بہت ہی ایزی وے میں ریسپیز کے لیے لائک کریں میرے چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے تو میں آپ لوگ کے لیے ایسی مزید اچھی ریسپیز جو لے کر رہا ہوں بہت ہی ایزی وے میں اور بہت سارے مٹیریل کی ضرورت کے بغیر ہی مطلب کہ بہت سارے مٹیریل کے بغیر ہی آپ لوگ اچھا کھانا بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو ایسے ٹپس دیتی رہوں گی مجھے دعا مجھے رکھے گا اللہ حافظ اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ